جب حالات بہت کٹھن ہو گئے مکہ تل مکرمہ کے اور اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آنے والا تھا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو حضور نے کہا کہ ابو بکر تیار رہنا عمر الہی کے آتے ہی ہم اس شہر کو چھوڑ دیں گے اور پھر وہ وقت آیا کہ جب کفار نے حضور کے گھر کا محاصرہ کر لیا آقا کریم علیہ السلام کو معذر اللہ شہید کرنے کے ارادے سے ارد گرد جمع ہو گئے آقا کریم علیہ السلام نے ہاتھ میں خاک پکڑی اور صورہ یاسین پڑھتے ہوئے ان کی آنکھوں میں جھونکتے ہوئے حضور گزر گئے اور انہیں پتہ بھی نہ چلا اور وہ مکان کا محاصرہ کی ایسا اراد کھڑے رہے صبح بستر سے حضرت علیہ المرتضی اٹھے اللہ حکم تو آقا کریم علیہ السلام نکل گئے اور حضرت ابو بکر صدیق کے گھر تشریف لے گئے اب دروازے کو دستک دینے لگے تو آواز ہے حضور میں حاضر ہوں حضرت ابو بکر صدیق تیار کھڑے تھے تو کہا ابو بکر تم تیار ہو کہا حضور آپ نے کہا نہیں تھا کہ تیار رہنا کبھی حجرت کا حکم آ سکتا ہے تو میں تو اس دن سے ہی تیار رہتا ہوں کہ کب حضور آئے اور جو ورمائے میں وہی کروں اور پھر وہاں سے لے کے حضور کو وہاں تک گئے اور جبل سور کی چوٹی پر وہ غار ہے اللہ حکم پر اس غار میں جانے سے قبل حضور کو باہر بیٹھنے کا کہا عرض کی حضور ذرا میں غار کے اندر کے ماحول کا جائزہ لینو غار کے اندر اترے پہلے اس کو صاف کیا غار کو پھر دیکھا جگہ جگہ سراختے تو اپنا امامہ پھاڑ کے کمیز ادھار کے اس کے ٹکڑے کر کے ان سراخوں میں کپڑا دے دیا دو سراخ ایک روایت کے مطابق اور ایک روایت کی مطابق ایک سراخ بچ گیا اس میں اپنی ایڑی رکھ دی اور پھر آواز دی جانِ عالم اندر تشریف لائیے تو آقا کریم علیہ السلام غار میں چلے گئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی گود میں آپ کا سر رکھا اور حضور لیٹ گئے اللہ اکبر کیا منظر ہوگا صدیق اکبر نے حضور کو دیکھا اور جی بھر کے دیکھا اور ایسا دیکھا کہ کوئی اور شریک بھی نہیں تھا یہ واقعہ حضرت سیدنا عمر سے روایت ہے قطبے سحا میں ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بیان کرتے ہوئے رو پڑے اور آپ کہا کرتے تھے کہ ابو بکر یہ غار والی نیکی مجھے دے دیں اور میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لیں اللہ اکبر تو حضور علیہ السلام حضرت عبو بکر صدیق کی آغوش میں ہیں اب ہوا کیا کہ سامپ نے جب ہر راستہ مسدود پایا تو خیر وہ اس راستے پہ پہنچا جہاں انسانی گوشت نظر آیا تو سامپ نے پھر ڈنگ لگایا سامپ کا ڈنگ اچانک تو انسان تو کپ کپا کے رہ جاتا ہے اچانک تو چیونٹی کاٹ جائے تو انسان کپ کپا کے رہ جاتا ہے چھپکلی گر جائے اچانک تو بندہ اپنے وجود کو جو ہے وہ متوازن نہیں رکھ پاتا تو نیچے سے سامپ اور وہ ڈنگ لگا رہا ہے لیکن لفظ سنیے یہ حضرت عمر کی روایت ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنی ٹانگ کو جنبش نہیں آنے دی مخافتہ ان یتنبہ رسول اللہ اس ڈر سے کہ کہیں حضور بیدارتہ ہو جاتا ہے ساری توجہ ادھر رہی بے اختیار آنکھوں سے آنسو ڈھلک پڑے درد کی شدت اتنی تھی اور آنسو گرے تو حضور کے رخصار پہ آقا کریم بیدار ہو گئے بیدار ہوتے ہی میرے حضور نے کہا مالکہ یابا بکر ابو بکر کیا ہوا تو یہ ہوتی ہے ہنگامی صورتحال ہنگامی صورتحال میں کسی کو پکاریں یا کسی کو کوئی جواب دیں تو مروجہ آداب کی ریائت کے ساتھ جو لفظ بولے جاتے ہیں وہ ترک کرنے پڑتے ہیں اس مائک میں کرنٹ تھا تو میں قریب ہونے لگا تو آپ نے مجھے متنبع کرنا تھا تو میرے ساتھ آپ بہت پیار کرتے ہیں بہت محبت کرتے ہیں تو آپ نے اگر مجھے یہ بتانا ہو کہ اس میں کرنٹ ہے اور اگر آپ نے مو قریب کر لیا تو آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے تو میرے نام کے ساتھ بیس القاب لیں گے آپ نہیں لیں گے کہ آپ جلدی جلدی جو ہے وہ مجھے کہیں گے جناب یہاں کرنٹ ہے تو میں یہی سے رک جاؤں گا یہ تو ہے کہ آپ میرے لئے کر رہے ہیں اور اپنے لئے کسی کو پکاریں تو پھر بھی یہی بات ہے اللہ اکبر اب حضور نے جب کہا نا مالکہ یابا بکر ابو بکر کیا ہوا تو اب ہنگامی صورتحال تھی نا تو فوراں کہتے ہیں لدیختو لدیختو دسا گیا دسا گیا مجھے سامپ نے ڈس لیا فوراں یہ کہتے ہیں لیکن حضور ابو بکر تیری محبت میں قربان کائنات میں آپ نے ایسا حاشق نہیں دیکھا ہوگا سامپ ڈنگ پہ ڈنگ لگا رہا ہے اور ٹانگ شل ہو گئی ہے زہر سرائط کر گیا ہے حضور ابو بکر نے جواب دیا لدیختو فیدا کا امی و ابی یا رسول اللہ حضور میری ماں بھی آپ کے قدموں پہ قربان میرا باپ بھی آپ کی راہوں پہ نچاور مجھے سامپ نے ڈس لیا ہے تو اس مشکل وقت کے اندر بھی عدب کا کرینہ نہیں چھوڑا اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ